تو ہنیا کی موت کو دو ہفتے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے چاروں طرف سے اس وقت بمباری ہو رہی ہے راکٹ داگے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر زبردست طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے اور آپ خبر یہ مل رہی ہے کہ جو حضبز کے آتنکی ہے وہ کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل میں داکل ہو اور ایک بڑا اٹاک اسرائیل میں کرنے کی تیاری حضباللہ کمانڈروں کی طرف سے کیچا رہی ہے کس طرح کی تیاری ہے کس طرح سے لیبنان کے بورڈر پر اس وقت محول بلکل گرمایا ہوا ہے کس طرح کی تیاری اسرائیل کی طرف سے ہے باتچت کرنے کے لئے مائنگ بھی ہمارے ساتھ جڑ گائے ہیں مائنگ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کا سب سے بڑا گراؤنڈ اٹاک حضباللہ کی طرف سے ہونے والا ہے اسے لے کر کیا جانکاری ساتھ ہی اپ ڈیٹ کیا ہے اس پورے ماملے کو لے کر دیکھیں نیلو یہ ازرائیل اور ہزباللہ کے بیش میں جو ایک جنگ چل رہی ہے ہم اب اس سے جنگ ہی کہیں گے کیونکہ جس طرح سے اٹیک ہو رہے ہیں یہ جنگ کی طرح ہی ہو چکا ہے تو اس پہ ایک بہت بڑا موڑا نے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے لڑا کے بہت بڑی سنکھیا میں وہاں سے گولن ہائٹس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت بڑی سنکھیا میں تو اس کے لڑا کے ہزباللہ کے بارڈر پہ پہنچ بھی گئے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو گولن ہائٹس کا علاقہ ہے یہاں پہ کافی کھائی ہیں یہ بہت کٹھن علاقہ ہے یہاں پہ بڑی سنکھیا میں ہتھیار بھی جمع ہے اور کافی ہزاروں کی سنکھیا میں ہزباللہ کے جو لڑا کے ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اب اندیشا یہ جتایا جا رہا ہے کہ ایسا پلان بنایا گیا ہے ہزباللہ کے جو لڑا کے ہیں وہ اسرائیل میں گراؤنڈ اٹیک کرنا چاہتے ہیں جیسا ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال اکٹوبر میں جس طرح ہماس کے لوگ اندر گھوز گئے تھے اسرائیل کی سیما میں اور بارہ سو قریب لوگوں کی حتیہ ہو گئی تھی اسرائیل میں اسی طرح کا کچھ پھر سے کرنے کا پلان ہے اور اس بار یہ مانا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے لڑا کے جو کی حتیاروں سے لیس ہیں پوری طرح سے تیار ہیں یہ ایک بڑا اٹیک کر سکتے ہیں اسرائیل کے اوپر میں کل بھی ہم نے اس پر بات چیت کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک پوری رنیتی بنائی جا رہے ہیں کہ پہلے ہزباللہ کے کمانڈر اندر داخل ہوں گے اور ایک بڑا اٹیک کریں گے اس کے بعد ایران حملہ کرے گا تو کیا سب اسی کو لے کر تیاری ہیں کہ ایک طرف سے ہزباللہ اندر داخل ہوگا جب تک وہ اسے اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا تب تک ایران پیچھے ساڑا ہے کیونکہ دیکھا ابھی ایران دو ہفتے ہانیا کے موت کے بعد بھی چپ بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا اندر سے ہی بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں اگر ایران کے نئے راشوپاتی کی بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے اٹاک نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو پر ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے لیکن اگر کھیمنہ کی بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بدلہ لینا ہے ایسے ہی میں دو سر اندر ایران سے ہی اٹھ رہے ہیں اور دوسری طرف بورڈر پر ہزباللہ کھڑا ہے آپ نے بلکل سچ بات کہی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ تہران میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی جس میں ایران کے ادھکاری تھے اور ان کے جتنے پروکسیز ہیں اس میں ہزباللہ کے بھی کمانڈرز تھے ہوتی کے بھی کمانڈرز شامل تھے ان کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں یہ کہا گیا ہزباللہ کی طرف سے کہ یہی صحیح سمیح ہے بلکل وقت برباد نہیں کرنا چاہیے اور فوراں اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے لیکن جو بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو ایران کی سینہ کی طرف سے جو ادھکاری تھے جو کمانڈرز تھے انہوں نے اس کا بیروت کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران پر حملہ کرنے کے پہلے پوری طرح سے تیار ہونا ضروری ہے اور کچھ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے رنیتی ہونی چاہیے کہ اگر ازرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ازرائیل کو سملنے کا موقع نہ ملے تو اس کو لے کر ایران اور ہزباللہ کے بیچ میں بھی کچھ تھوڑی سی جو ہے انبن ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ کب حملہ کرنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ ہزباللہ کے لڑا کے گراؤنڈ اٹیک کرنے کی پلاننگ میں ہے تو یہ ایک بڑی پلان کا حصہ تھا یہ مانا جا رہا تھا کہ ہزباللہ کے لڑا کے جو ہیں وہ گراؤنڈ اٹیک کریں تو یہ پلان تھا کہ ایران جو ہے وہ ایر اٹیک کرے گا میزائل سے حملہ ہوگا بیلیسٹک میزائل سے حملہ ہوگا ائر پلین سے حملہ ہو سکتا ہے اور ہزباللہ اور ہوتی کے لڑا کے جو ہیں یہ اسی بیچ اسرائیل کی طرف سے گازہ میں ایک بار پھر جبرجست حملے ہوئے ہیں اور خاص کر جو فلسطین کے کئی علاقے ہیں اس پہ ایڈی ایف نے جو اسرائیل کی فورس ہے اس نے جبرجست بمباری کی ہے اور کئی ٹھکانے جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں تو گازہ کے اوپر اسرائیل کے حملے بدستور جاری ہیں تو ایک پرکار سے ابھی اسیچویشن کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف پروکسیز ہیں جو فوراً حملہ چاہتی ہیں تو کئی سامانے کے چلے کہ اسرائیل جاتا ہے کہ مطلب گازہ یعنی کہ ہماس کو سمجھلنے کا موقع نہیں نہ ملے دوسرے طرف دوسرے فرنٹ پر اگر جیسے ہزباللہ اپنی تیاری کر رہا ہے یا ایران اپنی تیاری کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اسرائیل بورڈر علاقے میں سرچ آپریشن چلا رہا ہے یعنی کوشش یہ ہے کہ ہماس کو اٹھنے کا موقع نہ دیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کو بھی ٹیکل کیا جائے بلکل بلکل ایک دم آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ فورسس والی بات ہو گئی یہ بہر والی بات ہو گئی نیلو میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے عرب دیش ہیں ان کے بیچ کئی اہم بیٹھکے ہو رہی ہیں میں آپ کو پانچ بڑی بیٹھک بتاتا ہوں جو پچھلے شاید چوبیس گھنٹے میں جن کی بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے ایک تو محمد عباس جو فلسطین کے راشپتی ہے یہ جو ہے ترکیے گئے ہیں اور انہوں نے ترکیے کے جو راشپتی ہے اردوان ان سے ملاقات کی ہے تو ایک بڑی بیٹھک تو یہ ہے جس میں فلسطین کے راشپتی جو ہے وہ ترکیے میں ہے وہاں پہ بیٹھک چل رہی ہے اور پوری کیا حالات ہے اس کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے دوسری بڑی بیٹھک ہے فرانس کی جو ویدیش منتری ہیں وہ لیبنون پہنچے ہیں اور وہ لیبنون کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہزباللہ کو شانت کیا جائے کیونکہ وہ اپنی دھرتی سے اپنی زمین دے رہا ہے وہاں سے چیزیں مہیا کر رہا ہے اسی وجہ سے شاید فرانس کی جا رہا ہے فرانس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح نصر اللہ جو چیف ہے ہزباللہ کے ان کو سمجھایا جائے اور ایک جو بڑا وار ہے کیونکہ سب کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی وار ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا روپ لے سکتا ہے اور اس سے بہن کر تباہی ہوگی تو ایک طرف فرانس کی کوشش ہے کہ ہزباللہ کو شانت کیا جائے دوسری طرف میں آپ کو ابھی جیسا بتایا کہ تہران میں پروکسیز اور ایران کے بیچ میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اسی طرح ایک بات اور سامنے آئی ہے جو تھوڑی سی حران کرنے والی ہے امریکہ کی ایک میکزین کی طرف سے یہ دعوی کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سعودی کے کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان اس کا ملاد کیا ہے کہ محمد بن سلمان ہے یہ میںسے دعوی بیٹھک ایک سمجھات کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب اللہ کونس اجل کی تضیط کرنا چاہتے ہیں بس Cory guidelines سال جو یہ وہ سمجھات کے معلومہ سمجھاتے ہیں وہ جو نے کہا ہے بالکل سین کیا کہه obraز و ستیارے ہیں اس کا م lavازم ق divided나 اس کا شعور پرنس بعدی میں سنگھاتے ہیں کہ سلمان کو یہ اندیشہ ہے کہ کیوں کی حقیقت نہیں ہو جائے تو آپ کو دیکھیں کہ نیلو پورا عرب ورلڈ ہے اس سمیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک شترنج کی بسات بچھی ہوئی ہے ہر دن یہاں پر ایک نئی چال چلی جاتی ہے ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ گراؤنڈ اٹیک ہو رہا ہے اور کیسے استراتیجیز ہیں اور دوسری طرح بیٹھوں کا دور بھی جا رہی ہے کیونکہ یہ بات نہ صرف ایران سمجھ رہا ہے ہزباللہ سمجھ رہا ہے اور ازیرین، امریکہ، روس، چین اور Generوں کے بات loosely تک کربا ہے まり روس اور اگر Whoo sobie ساتھ ساتھ روس، چائنا، امریکہ سب ہی ہیں اس میں شامل اور دیکھیں یہ جس زون کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورل کا اوائل بہت بڑی سپلائی لائن جو ہے وہ یہی سے ہوتی ہے اگر یہاں کسی بھی طرح کا یدھ ہوتا ہے تو اس کا پورا ورل پہ بہت جبردست اثر ہوگا پوری وشف کی ارتھویوستہ پہ اس کا اثر ہوگا تو یہاں پہ جو ایک کہتے ہیں کہ جس طرح سے اراک پر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو وہ جو میڈل سٹیٹ کے چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جو کی سب سے زیادہ تیل نریات کرتے ہیں پورے ورل میں وہ تو نستے نابوت ہو جائیں گے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے اسی وجہ سے چنتہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے دیش اور دنیا کے لئے بلکل یہ جتنی کنٹریز ہیں ان کے بیچ میں ایک دیفیسٹ آف ٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مطلب کوئی بھی ایک دوسرے پہ وشواس کرنے کو راضی نہیں ہے ایران کچھ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ اب تو حالات ایسے ہو گیا ہے کہ ایران کے پروکسیز جو ہیں وہ بھی ان کے بیچ میں بھی جو ہیں سامنے لگے تو باقی کنٹریز کا تو بات ہی چھوڑ دیجے تو دوسرا ایک طرف جو پیس پروسس ہے یا سیز فائر کی کوشش ہے یہ فیلال جو ہے وہ اس ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ کے بیچ میں اُلَش کر رہے گئی ہے اور کوئی کسی پہ وشواس کرنے کو راضی نہیں ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ مان لو ایسا لگتا ہے کہ بس آج کی رات جو ہے وہ آخری رات ہے تو اب کل ملا کے حالات ایسے ہیں کہ دونوں پکش جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار رہنا چاہتے ہیں امریکا نے کسی موٹشے پہ پیچھے نہیں ہے تیاری اپنے اپنی طرف سے مکمل ہے بیچ کا راستہ بھی نکالا جا رہا ہے اس کی جو آپ کہہ رہے ہو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کنٹریز سمجھ رہی ہے کہ ید جب شروع ہوگا اس کے بعد آپ کو زیادہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکا نے کریب پچاس ایپ ففٹین پلینز جو ہیں وہ اسرائیل کو دیا ہیں اور کریب اس کے پچیس پرانے جو ایپ ففٹین پلینز ہیں ان کو رینوویشن ان کا کیا جا رہا ہے تو یہ بات اب سمجھنی ہوگی کہ جس طرح سے میڈل اسٹ کے حالات ہیں روزانہ اس میں بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے تمام جو دیش ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے رنیتی بنا رہی ہے کبھی کوئی کسی کے ساتھ ملتا ہے کبھی کوئی کسی کے ساتھ ملتا ہے ید کے ستھی تو پہلے سے بنی ہوئی ہے لیکن کوشش ہی کی جاری ہے کہ شانتی بھی بنائی یہاں پر رکھی جائے اگر کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہے تو اس سے ید کو تھاما جا سکتا ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ملتے ہیں اور اگر ایران اپنی طرف سے حملہ کرتا ہے تو پھر اسرائیل اور امریکہ مل کر بڑا حملہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری پرستیتیاں بن رہی ہیں جس پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بنے رہے ہیں حبار ساتھ